اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آر جو سبجیکٹ ایس سٹی کلاس فور اوپن یور بوک پیج نمبر فورٹی ٹو ٹو ڈے وی آر ڈسکس آباؤڈ بیلڈنگ آف ڈینٹس ڈینٹس کی تعمیر ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ڈینٹس ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں وارٹر کو سٹور کرتے ہیں اور بجلی کی پیداوار میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی میں آپ لوگ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیتی ہوں بچوں اس کے اوپر میں نے ورڈز میننگ لکھتی ہیں اس ورڈز میننگ کے اکارڈنگ ہی آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اس کو اپنی بکس کے اوپر رائٹ بھی کر لینا ہے چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فرس پیرا گراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں گھروں کے کاموں میں بجلی کی پیداوار میں اور آپ آشی ایریگیشن کے لیے ہمیں سب سے زیادہ وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ وارٹر ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ فریش وارٹر یا تو ہم رین کے ذریعے بارش کے ذریعے یا سنو برف باری جو ہوتی ہے بارش اور برف باری کے ذریعے ہم اس فریش وارٹر کو حاصل کرتے ہیں اور اس فریش وارٹر کو اس پانی کو ہم سٹور کر لیتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور پھر ہم کیا بنا لیتے ہیں ڈیمز کو بنا لیتے ہیں جہاں پر وارٹر کو کیا کر لیا جاتا ہے سٹور کر لیا جاتا ہے وارٹر سٹور کر کے ہم اس کو بجلی کی پیداوار الیکٹر سٹی کے لیے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں یوز کر لیتے ہیں نیکس پیرا گراف میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک جو ریور ہوتا ہے اس کو ہم ڈیم کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور ڈیم کے جس میں ہم پانی کو سٹور کرتے رہتے ہیں اس کے اندر بہت سے سیڈیمنٹ جو گاد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی سنگ ٹو باٹم نیچے اس کی طرف اس کی باٹم کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں ڈیم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا جو پانی کا بہاؤ ہے سیڈیمنٹ کی وجہ سے جو اس کا بہاؤ ہے سپلائی سیڈی بینٹ کی سپلائی ہے وہ کیا ہو جائے گی اس میں کمی ہو جائے گی جس کے نتیجے میں اس کے جو فیجیکل فیچرز ہوں گے اس وہ کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اس میں اس کے نتیجے میں کیا ہوں گے انوائرمنٹل ایشو ہو جائیں گے بہت انوائرمنٹل مسائل پیش آئیں گے اور جو جب ان کی والز کیا ہو جائیں گی بلوک ہو جائیں گی تو جو مچھلیاں ہیں وہ کیا کر جائیں گی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ہم کیا کر لیں گے مائیگریٹ کر لیں گے اس کو موف کر دیں گے ٹھیک ہے اس ریڈنگ کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیٹ بھی لگا لینی ہے 11 by 5 کی اور نیکس ہم نے question number 5 کرنا ہے question number 5 ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ریڈنگ کی اندر یہی question آ رہا ہے question number 2, 3 and 4 ہمارا رہتا ہے وہ جیسے جیسے ہماری ریڈنگ کے اندر آتا جائے گا ریڈنگ سے ریلیٹر جو question آ رہا ہے وہ کون سا question ہے question number 5 question number 5 ہے why do we need to build dam ہم dams کو تعمیر کیوں کرتے ہیں کیوں ضرورت پیچ آتی ہے کہ ہم dams کی تعمیر کریں تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیٹ لگا لینی ہے 11 by 5 کی اور یہی آپ کا ہومورک ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر ہے page number 42 پہ we need a lot of water سے لے کر build large dam تک ٹھیک ہے یہ آپ question number 5 کا آنسر ہے یہی آپ نے یاد کرنا ہے اور یہی آپ لوگوں نے ہومورک میں لکھنا ہے ہومورک آپ نے روز کا روز کرنا ہے اور اس کی پکس بنا کر آپ نے online گروپ کے اندر send بھی کرنا ہے اس کے آپ لوگوں کو نمبر دیے جاتے ہیں اور اس کے attendance بھی مارک کی جاتی ہے ٹھیک ہے hope so آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ